بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہنے پر شامل ہو گئی ہیں جن میں چائنہ روس اور امریکہ کی آرمی بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی پاور ہے کہ دنیا کے 45 ممالک پاکستان کے کہنے پر پہنچ چکے ہیں اور روس تاریخ میں پہلی مرتبہ نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر مشکے کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب انڈین اخبار کے مطابق پاکستان دنیا کے 45 ممالک کو اکٹھا کر کے بھارتی بورڈر کے قریب مشکے کر رہا ہے پاکستان ایک گلوبل پاور بن چکا ہے جس کے کہنے پر سخت دشمن امریکہ روس اور چین بھی ایک ساتھ ان مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں ناظرین محترم یورو ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے دشمن ملکوں کو ایک ساتھ بلوا کر ایک ساتھ امن کا پیغام بھی دیا ہے گوادر بندرگاہ اور سی پیک جیسے بڑے منصوبوں کی بدولت دنیا پاکستان کی مکروز ہوتی جا رہی ہے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو دھمکیاں دینے والے آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور پاک نیوی کے ساتھ مل کر امن مشکیں بھی کر رہے ہیں ناظرین محترم گوادر اور سی پیک کی پاور کا اب یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس جو امریکہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا آج روسی فورسز پاکستان پہنچ چکی ہیں اور وہ نیٹو ممالک کی فورسز کے ساتھ مل کر مشکے کر رہی ہے اس کے علاوہ چین اور امریکہ بھی ان مشکوں میں ایک ساتھ دیکھنا کو مل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کی اس کامیابی کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے جو آج تک دنیا میں کو کوئی بھی نہ کر پایا وہ پاکستان نے کر دکھایا ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں